کشمیر کی آنکھ کی بکار کشمیر ایک ایسی وادی ہے جس میں قدرت نے خوبصورتی کے تمام رنگ بھر دیئے ہیں اس وادی کے بہار خوبصورتی کی عالی مثال ہے ہر طرف کھلے پھول اور سبزہ انسان کے ہیں انسان کے لیے سکون مہیا کرتی ہے جب کھڑے ہو کر ان نظاروں کو دیکھیں تو روح میں اتر جاتے ہیں اور روح تک مہیا آتی ہے اس وادی کے لوگ تمام مشکلاتوں کے باوجود آپ کو ایک اداسی والی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی نگاہ میں آس امید ہے ایک حکمت ہے ایک موصلہ ہے ایک طاقت ہے جو دشمن کو للکار کر کہہ رہی نکلو ہمارے وطن کشمیر سے وہ خموش نگاہ بھی کسی دلوار اور بند سے کم نہیں ہے جو بلولہ انگیز آواز میں کہتی ہے بھارتی فوجو چھوڑو میرے وطن کی اماؤں بہنوں بیڈیوں اس نگاہ کی تلکی مودی سرکار کو ہلا کر رکھ دے اس نگاہ کی گرمی چلا کر بزم کر دے مودی کو اور اس کی سرکار کو اس نگاہ میں اتر تک ہوں چلا چلا کر کہہ رہا ہے بند کرو میرے نوجوان پر ظلم کرنا بند کرو میری نصروں کو ختم کرنا اس نگاہ کا جنہوں ہے جو کہتا ہے کہ ازادی حرصی کیے بغیر ہم نہیں رہا سکتے بہت قربانیاں دے دی ہم نے اب اب ازاد کرو ہمیں اس نگاہ کا خرد مودی سرکار اور بھارتی فوج کو ختم کیے بغیر سکرون نہیں لے گا اس نگاہ کی بیاس بھارتی سرکار کے خون کی بیاس دکھائی دیتی ہے اس نگاہ کا جنہا لگتا ہے بھارتی فوج کی وہ لہن ہے جو تمہاں بھارتی کرندوں پر پڑھتے ہی وہ سب سے بھی سوجہ ہو جائیں گے اس نگاہ کی بھار رہی ہے وہ بھارتی سرکار میں جلیسے سرکی اور پیدے آسان کو آم میں ازاد کرو اسلام کی بھارتو آگ دنسلہ بھی کے خون کی بھارتی کی شکریت انجا جاذرد میرا گی کیوں تم میں پتہ رہے تائما رہے ہم انسان کی تchmalہhmی میں اس بہت کیا مدانی دنسلہ بھی شہر �ون سرکار کو منتrespect thee هنگ بھائی ہے کوئی پھوеты if you've done اس کدر شکار نے اس کدر مشکل کو بھی برباد کیے جا رہے ہیں کیوں تباہ کی جو روز ہمارے جنازے نکالے جا رہے ہیں کیوں گھر کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں کیوں تباہ کر رہے ہیں یہ سب ہماری ازادی کی مقار سن کر جاک جاؤ دنیا کے حکمرانوں پر نہ کوئی اس خوبصورت وادی میں بچے گا نہیں اس بھارتی خوج صفاقی ختم کر دے گی سب کچھ دباہ ہو جائے گا